ہیلو کائیز بلکن ٹو دس چینل کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے اور ممی نے بنایا جا ساگ سردیوں میں سب کے گھروں میں ساگ 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 سار سار سردے ساگ 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 ہی بنتا رہے گا اور ایک بار ساگ بن جاتا ہے تو چار پانچ دن پھر ساگ ہی کھاتے رو بس دوسرے سبجیوں کا تو نام ہی بھول جا فیضہ دو تر دن ساگ ہی چلتا رہے گا اسی کو بنا کے اب دیکھو کہ اتنا سارا پتیلہ بھر کے بنا رہی ہے ان کو اکٹھا کر کے رکھ لے گی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے روز تڑکا لگا لگا کے ممی کھلائے گی سب کو تو آپ کی ممی بھی ایسی کرتی ہے آپ کے گھر میں بھی ساگ بنتا ہے تو جرور بتانا بائی دبعے مجھے ساگ بہت پسند ہے سچ میں پہلے میں بلکل نہیں کھاتی تھی ساگ لیکن جب میں نے کھانا سٹارٹ کیا پھر تو میں میمی میرے موہ میں پانی آ گیا بات کرتے کرتے تو ساگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ممی کے ہاتھ کا تو مجھے اور بھی زیادہ پسند ہے باہر کی کسی گھر کا ساگ آتا ہے جب بھی تو مجھے اتنا پسند نہیں آتا وہ دیکھیں میں اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے پتہ نہیں کیوں ممی بہت نہیں بناتی کسی سٹاویل سے کھانا سب کوئی ممی کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے گھوٹن گھوٹن لگے ہوئی ہے میں تو کبھی بھی اتنی محنت نہ کروں ساگ بنانے میں ملوہ میں تو کھاؤں ہی نا بنانا تو دور کی بات ہے اگر اتنی محنت کرنی پڑے میں تو سوچوں چھوڑو یار کیا کھانا اور بہت ساری چیزیں دنیا میں کھانے کے لیے جرور ہی نہیں ہے ساگ ہی کھانا سپیشل ہے کہ یہ بالٹی ممی نے ساگ کے لیے رکھی ہوئی ہے اسی میں ساگ دھوکے اسی میں بناتی ہیں اس بالٹی کو صرف اور صرف ساگ دھونے کے لیے ہی ہی یوز کیا جاتا ہے ہمارے گھر میں اور اب بھی دیکھو ہم اتنی ساری مرچیں لسنا درک اب دیکھو دوسری کتنی ساری مرچیں لسنا درک ڈالیں گی پائی پتہ نہیں سچ میں پورا کوٹا اسی میں پورا ہونے والا ہے مرچوں والا تو ساری مرچیں اسی میں جانے والی ہے ساگ میں اور پھر کہتے ہیں ہائی مرچہ ہائی مرچہ یہ پھیکا پھیکا ساگ ہے ایسے سواد بھی لگتا لگتا تو مرچی والا یہ اچھا آپ کے گھروں میں بھی ایسے ساگ ہو گیا رہا بنتا ہے وہ تو مجھے بتا رہا ساگ کے ساتھ مکی کی روٹی لسی اور ہوئے مجھا آ جائے جمع ہمارا پنجابی کھانا ہے یہ سرسو کا ساگ مکی دی روٹی تے سرسو کا ساگ مکی دی روٹی تے لسی دا گلاس اور مجھے میٹھے لسی بات پسند ہے بات ابھی میں پیتے نہیں ہوں کوئی مجھے شوگر ہے اور آج بھی میری شوگر ہے جو وہ 321 آئی تھی 321 آئی تھی شوگر میری بتا نہیں 340 تھی 321 یا 340 آئی تھی شوگر میں نے جب چیک کروایا اور پھر میں آج دوائی لے کے آگئی ہوں شوگر کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے پکی جو روچ کھانی ہے تو وہ میں لے آئی ہوں بی پی میرا بڑھتا ہے تو میں بی پی کی ٹیبلٹ لے آئی ہوں ابھی ممی یہ سارا مرچی مرچی ہیں جو سم دھوکے مکسی کر کے ساگ میں ڈالیں گے تو ابھی اگر ممی اس کی مطلب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو شاید زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ لسن ادرک اور مرچی کو ممی کر رہے ہیں گرائنڈ اور ساگ کاٹ کے پانی میں اُگل رہا ہے اور یہ مرچی مرچی سب اس میں جائے گی پھر لاشٹ میں اس میں آٹا ڈالیں گے سوکھ آٹا گئے ہوں کا پھر اس کو اچھا سی گھوٹن 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 گھوٹی جائیں گے پھر گھوٹ گھوٹ کے گھوٹ گھوٹ کے اس کو وہ ساگ بن جائے گا ایک دم پتلا 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 پھر اس میں پیاج لسن ہری مرچ ٹماٹ سب پھر سے ڈال کے پھر سے تڑکا لگا کے اور ساگ کھانے کیلئے ریڈی ہو جائے گا بینہ دھڑکے کے تو ساگ اچھا ہی لگتا ہے دھڑکا لگا کے ہی اچھا لگتا ہے دھڑکا لگا کے سرسو کے تیل میں اور اس میں دیسی گھے ڈالو مکھن آئے ہائے مکھن ہی ڈال کے کبھی کھا کے دیکھنا مست مست اور دیکھو اب بھی وہ میرا آری ایس میں نمک ہے نمک کبھی ایسی ڈال دیتے ہیں بیچ میں یہ تو مجھے آج ہی پتا چلا کہ نمک بھی مرچ مرچ میں ایسی ڈالا جاتا ہے یہ تو میں نے نئی ٹیکنک دیکھی ہے ممی کی سچ میں مجھے نہیں پتا تھا نمک ایسی ڈالتا ہے بیچ میں اتنا سارا ہائی یہ کیا ڈال رہی ہے ممی مجھے نمک تو لگنی رہا ممی سے پوچھوں گی ممی نے کیا ڈالا ہے تو یہ نمک ہی ہے یہ نمک ہی ہے دبا تو یہ نمک ہی ہے پیسٹ بن گیا ڈالو جی ساگ میں وہ ڈال دیا ساگ میں پیسٹ ابھی میں دوائی لے کے لیٹی ہوں اور مجھے اچھے سے دیکھ رہا پھر بھی میں ایک آگ بند کر کے ایک آگ سے دیکھ رہی کیونکہ میری نا شکر بڑھ جاتی رہا تو میری آنکھوں کے آگے دھندلا آ جاتا اور میری آنکھوں کے آگے ابھی دھندلا دھندلا آ رہا ہے اور میری جو سپیکس ہیں وہ باہر رکھی ہو یہ باہر ابھی میمان آئے ہو ممی اور باتیں کر رہے ہیں باہر چاچی ہونے سب آئے ہوئے ہیں میمان باہر تو ممی اور چاچی اور سب باہر بیٹھ کے باتیں جاتے کر رہے ہیں اس لیے آجیں آ رہی ہوں گی بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں میں اندر بیٹھے یہاں بھی ممی ساگ میں چڑھا کے نہا کے آئے لگتی ہے بار بار گلے ہیں اور آنٹی سفائی کر رہی ہے آنٹی کو میں نے ہم نے میں نے کہی ہم نے سفائی کے لیے لگایا ہوا ہے کہ چلو ممی سے نہیں ہوگا اور سردی سردی کام جب سے ممی کا آپریشن ہوا ہے ناک کا تب سے کام بام کمی کرنے کے لیے کہتے ہیں ممی کو میں کوئی نہیں کام باری انٹی اس لیے لگوائی ہے کہ چلو تھوڑا ہیلپ ہو جائے کرے گی پھر بھی ممی کو کسی کے ہاتھ کا کام پسند نہیں آتا اس کو یہی ہے بس میں خود کروں میں خود کروں میں خود کروں خود ہی لگی رہتی ہیں تو انٹی کا کام پسند ہی نہیں کرتی میرا بھی نہیں پسند کرتی ممی کسی کا کسی کا کام نہیں پسند کرتی پیدا نہیں بھائی بھائی آئے کہ ممی اس کا پسند کرے گی کہ نہیں مجھے لگتا ہے ممی کو کسی کے ہاتھ کا کام نہیں پسند کی آتا خود کا ہی پسند آتا ہے ہائی رب مجھا رگیا نینہ میری ہوڑی آنکھیں بند وائس ریکارڈنگ بلوگ اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں بوائس ریکارڈنگ کس ویس پہ کروں کس ٹاپک پہ کروں تو پھر سوچھا کہ چل باتیں کرتے کرتے مستی کرتے کرتے ایسی بلوگ بنا دیتے ہے نا یہ جو گلاف دیکھ رہے ہو آپ یہ بہت اچھا ہے ابھی میں نے اٹھا ہو آئی یہ جب میں ریکارڈنگ کر رہی موڑی بلینک لے رکھا یہ رجائی کا کور اور یہ گیارہ سو روپے کا لیا تھا میرے دھیانہ سے اور اتنا مست نکلا بہت جیاد اس کو اپنی رجائی پہ چڑھاؤں گی میرے گھر پہ رکھی ہے ابھی دو دن دن ممی جا رہے ہے نانی کے وہاں کیونکہ میرا بھائی آپ کو پتہ گجر گیا تھا پھر یاد آگیا پھر بات یاد آگی میرا بھائی ماما جی کا بیٹا ماما جی بھی گجر گیا اور اس کب ہو گیا پاس تاریخ ممی کا بڑے بھی ہے اس ہی دن کب ہو گیا تو ممی نے پہلے جانا ہے دو دن پہلے پتہ مجھے کچھ لوگ یہ بولتے کہ کنچن تجھے تجھے بلکل بھی دکھ نہیں ہے مجھے بہت دکھ ہے مجھے پتہ میرے پہ میں جب ان چیزوں کو یاد کرتی ہو نا جب مجھے یاد آتی تو میرے پہ کیا بیٹی ہے میں بھاگتی ہوں سیچیویشن سے میں چاہتی نہیں یاد کرنا اس میں چاہی مجھے برا بھلا سمجھے کچھ بھی سمجھے میں چاہتی نہیں میں دور بھاگتی ہوں جیسے میرے پاپا کی برسی تھی تو میں اس ٹائم پہ خود کو بزی رکھنے کوشش کری مجھے رونا آرہا تھا میں بہت سیاد ہو رہی تھی لیکن میں بھاگ رہی ہوں چیز میں ہمیشہ اُلٹا کر رہی ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے برا لگ رہا ہے یا اگر مجھے دکھ ہو رہا رونا آرہ تو میں اس میں روں میں نہیں چاہتی روں پتہ نہیں کیوں میں ایسی پتھر دل ہو گئی ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے برا نہیں لگتا یا یاد نہیں آتی مجھے یاد بھی آتی مجھے برا بھی لگتا پاپا کی بھی یاد آتی ہے رنکو بھائی کی بھی یاد آتی ہے گگن کی بھی یاد آتی ہے گگن تو دنیا میں ہے بھگار نہ کریں اس کو کچھ ہو لیکن بات بتا مجھے بتا میرا بی بڑتا میری شکر بڑی ہو جتنا جان رو گی میری شکر اور جی بڑے گی تو میں نہیں سٹریس لینا چاہتی مجھے ڈاکٹر نے کلیر بولا چھوڑ دو ورنہ اپنی جان بچانا چاہتے سٹریس لینا چھوڑ دے تو میں نے سٹریس مجھے سنبھال نہیں پاتا بچار اب اس کے لئے مجھے جی رات مجھے ٹینش رات مجھے اتنے سارے پیسی کہاں سے لاؤ چاہیے گھر بنانے کے لئے کہاں سے لاکھ روپے لاؤ اتنا میرے چینل بھی نہیں چلتا یوٹیوب سے کما سکتی لاؤ روپے لیکن لوگ سپورٹ کرے تب ہی اگر آپ لوگ سپورٹ ہی نہیں کرتے ہو تو میں کھاں سے کمال ہوں گی اب تمجھے رہتا گھر کا خرچہ پورا ہو جائے جب پتہ نہیں کیوں لوگ کو دیکھ 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 ہوں میں تو ہر چیز کر دیکھ لی اب اس سے زیاد تو میں کچھ نہیں کر سکتی یار ہم ممی پرانٹھے بنائے جا رہے ہیں ننو کے لئے بنا رہے ہوں گے کیونکہ اس نے کام پر جانا ہوگا تو ناشتہ بنا رہے ہوں گے صبح صبح کے لئے ناشتہ بنا کوئی پروگرام تھا تو وہاں پہ گئے تھے اور ممی بہت آج کل ایسے چھپ چاپ سی سی رہتی ہے ممی کو بہت جادے دھککہ لگا ہے تو سارے ہم سی سی ہو کے بیٹھ جنگے تو پھر کیسے چلے گا نہیں چلے گا کام تو ممی کو بھی میں سمجھاتی ہوں اور میں خود کو سمجھاتی ہوں میں تو بہت پتھر ہوگی ہوں میں پتھر سی ہوگی میں پھر بھی بول جاتی ہوں چیزیں اگر میں کوشش کروں مجھے نہیں یاد کرنا بری صحیح پر میں نہیں یاد کرنا چاہتی جو جس چیز مجھ دکھ ہو تکلیف یاد دے آئیں اور میں رو ہوں میں وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتی مجھے دل میں ایسے ٹھیز سی اٹھتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا جیسے میرے ایک دم یاد آجاتا ہے بھگار نے کیا کر جیسے میرے کچھ ہونے لگ جاتا مجھے انزائیٹی سی گھٹان سی ہونے لگ جاتی ہے یہ مجھے کچھ ہو جائے گا میں ڈرنے لگ ہوں چل اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ بائی